اس وقت میری کسی ہی سے بات چیف اس موضوع پہ نہیں ہوئی ہے لیکن ہم ساتھ ایک ہی ڈائریکشن میں اگر کام کر رہے ہیں تو پھر یہ اچھی بات ہوگی ایک اور شواہ کو یاد کراتی ہوں آپ آئیں تھی کچھ عرصہ پہلے میں پروگرام میں جس کا نام تھا پارلمنٹ کے باغی شاہمود قریشی صاحب تھے اس میں مغدوم آشمی تھے شاہمود قریشی صاحب قسم کی افراد کے ساتھ ملکے کوئی گروپ تو نہیں بنا رہی ہیں دیکھیں اگر اچھے سیاستدان اور جن سے جو وائز سیاستدان ہیں جن کو آپ پرانے سیاستدان کرتے ہیں وہ بھی پرانی سیاست سے بیزار ہیں جیسے کہ اس شو میں آپ کو نظر آیا تھا تو اگر سب ایک ہی ڈائریکشن میں بات کر رہے ہیں تو ہاں سب سے ہاتھ ملائے جا سکتا ہے ایڈ سم پوائنٹ جائے شاہمود قریشی صاحب ہوں ان سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں دیکھیں اس وقت کسی سے باتچیت نہیں ہوئی ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر سمیلر پرنسپلز ہیں تو عوام کی خاطر سب سے باتچیت ہو سکتی ہے لیکن لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو صاف ہیں جو شفاف ہیں جن کے پرنسپلز کلیر ہیں اور جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کافی سینئر لوگ ہیں جو نام آپ نے دونوں نے آپ نے لیا اور اس میں یہی چیزیں ڈسکاس ہو نہیں تھیں کہ کوئی ڈسپونڈنسی ہے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے کر دیا اور میں امید کرتی ہوں کہ اب یہ سلسلہ آگے پرنسپلز ماری محمد صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی تھی اور بہت ساری بات انہوں نے اپنے اسٹیفی کے حوالے سے بتائیں یہ بھی بتایا کہ آئندہ نوائی دنوں میں ان کا کیا پلان ہے مگر وقفہ لیں گے اس کے بعد بہت ہی اہم تقریر کر آسفری زدائی صاحب نے کی بہت کھل کر باتیں دوسرے کے خراف کی گئیں آج انبیاء نواز شریفی کشمیر میں بولے اپنے انک جلسے کے دوران اور ساتھی سار وزیر آزم پاکستان نے بھی آواز اٹھائی ہے کیا رہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیفے دیے جارہے ہیں مخلط باتیں کیے جارہے ہیں اس کے پر وقفے کے بعد بات کریں گے مگر وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ایسا ہی ایک منظر آج قوم اسیمبلی میں اس وقت نظر آیا جب افاقی وزیر اقلیتی امور اکرم مسیح گل اپنی وزارت صوبوں کو منتقل کیے جانے کے خلاف دیگر اقلیتی ارکان کے ہمراہ سپیکر ڈائس کے سامنے دھرنا جمع کر بیٹھ گئے یہ صورتحال دیکھ کر جہاں اپوزیشن کے ارکان کے چہروں پر مسکراہت آنی تھی وہیں وزیر اعظم چراغ پا ہو گئے اور انہوں نے اکرم مسیح گل کو دھمکی دی کہ اتجاج ختم کرے ورنہ انہیں کیپنٹ سے نکال دیا جائے گا اس موقع پر وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکوم ارنی آئین کے مطابق معاملات کو چلانا ہے تمام جماعتیں اقلیتی امور کے ارکان کو بلایا گیا ہے اور اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیا جائے گا اتجاج کا طریقہ درست نہیں ہے جبکہ سپیکر قومی اسیمبلی نے کہا کہ ذاتی مفادات کے لئے پارلمنٹ کو یہ رغمال نہیں بنانا چاہیے تو آج اسیمبلی کئی صورتحال میں آپ کو سنا ہی مگر more to come especially on presidents and I don't go away keep watching you speak موسیقی موسیقی نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماوں کی طرح سے ایک دوسرے پر شدید تنقید کا آغاز وفاقی وزیر قانون حفیظ شیخ کی بجٹ کی تقریر کے دوران موسیقی نون کی طرح سے ایوان میں شدید احتجاج سے ہوا تھا پہلے نچلے درجے کی قیادت کی طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ شروع ہوا پھر بتدریج دونوں جماعتوں کی بلائی قیادت نے ایک دوسرے کے خلاف تلق لہجہ اپنایا اور اب دونوں جماعتوں کے سربراہ دوسرے کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کے دوران اس مخالفت نے انتہائی شدت اختیار کر لی جہاں میاں نواز شریف نے اپنی تقریروں میں صدر آصف علی زرداری پر سخت تنقید کی اس پر کل گری خدا بخش میں صدر آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کے خلاف ایک دھوان دھار تقریر کر کے لوگوں کے مطابق نہ صرف حساب پہ باق کر دیا بلکہ ملکی سیاست میں ایک نئی ہلکچر مچا دی ہے آصف علی زرداری کہ میں اپنے دشمنوں کو جانتا ہوں تو میں سوچ کو پہچانتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں کو جانتا ہوں کاغذی شہر سب پبر شہر بنے ہیں جب ہم نے ان کو آنے دیا ہے اب آپ حکومتوں میں ہیں ایک طرف سے آپ آٹا چوری کر رہے ہیں ایک طرف سے آپ آٹا چوری کر رہے ہیں ملے لگ رہی ہیں گرگی خانہ کے افیکٹیاں لگ رہی ہیں اور آپ کو تکلیف ہے میں کل کی سرکھی نہیں لگوانا چاہتا اور یہ کل کی سرکھی کے بغیر جی نہیں سکتا ان کو جب میں کہتا ہوں کہ تکلیف کیوں ہے مولی صاحب کو وہ تکلیف اس لیے ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور ان کی مائنڈ سیٹ میں یہ جو ہے بھڑا ہوا ہے کہ جی جس کی قوت ہے وہ جی آئین جی ہو جاندہ ہے تو گالی کوئی نہیں بنی بنائی پہ آکے کسی اور کی دیوی سوچ پہ کسی اور کی فلوسفی پہ بنے ہوئی بات پہ آپ نے ایک دن منا لیا کہ جی میں کتا سی جی میں بندہ دھماکہ کتا سی آپ کا کیا واسطہ اس سے تو آپ کس کی سوچ رکھتے ہیں آپ کے میں اور ملا عمر کی سوچ پہ فرق کیا ہے یہ پوری فلوسفی کچھے میں بن کی ہوئی ہے کبھی سوچو کبھی سمجھو اور سیکھو اور اگر نہیں سمجھ آتا تو مجھ سے اکیلے میں کبھی چھپکے بھی ملو میں ہی سکھا دوں آپ کو یہ بھولتا ہی نہیں کہ آپ کو ایک ہتھگڑی لگ گئی تھی میہ میری گردن آپ نے کٹی میری زبان آپ نے کٹی آپ نے میرے کو جیلوں میں رکھا اس سارے کیس بنائے ہوئے آپ کے ہیں اور میں نے آپ کو معاف کیا جی سے ہم نے آپ کو معاف کیا سی او ڈی سی او ڈی سی او ڈی آپ تو بے نظیر بھوٹوں کی قبر کا ٹرائل کروا رہے ہیں خود بن کے پارٹی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آپ پارٹی آ کے بنائیں بے نفس نفیس کچھ صبر کا حوصلہ لیجئے مولوی صاحب کچھ صبر کا حوصلہ لیجئے کچھ صبر سیکھئے کچھ سم سے سیکھئے نہیں تو کسی اور کو اپنا استاد مان لیجئے مگر کچھ سیکھئے تو صحیح ہمارا مو مت کھلاو میں چودین مسار کی زمان میں کہتا ہوں اس تقریر پر رضی عمل ظاہر کرتے ہوئے چودری نساز صاحب نے کہا کہ آصف زرداری صاحب کی صورت میں فوج کو ایک ترجمان مل گیا ہے جبکہ وزیر قانون پنجاب رنسان اللہ کا کہنا ہے کہ صدر زرداری کا خطاب صدر مملکت کا نہیں بلکہ ایک کرپ جیالے کا خطاب تھا جو ایجنسیز اور لادینی قوتوں کے دفاع کے لیے میدان میں آگئے ہیں میاں نواز شریف نے صدر زرداری کے بارے میں ایسا کیا کہا تھا اس پر بھی نظر ڈالتا ہے زرداری صاحب کی اپنی مرضی ہے بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں تین سال ہم نے پوری کوشش کی ہے وہ ان کو ہمارا تعاون نہیں درکار تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے جو وعدہ کر کے کہتے ہیں یہ وعدہ ہے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے وہ آج جتنا مرضی کر لو بھائی ہم تو اداروں کی تصحیح کی بات کریں گے ہم اداروں کی نیک نامی کی بات کریں گے تم لوگ جو آج ہو تم سب مل کر پاکستان کو یہ جو پاکستان کی خزانے کو لوٹ رہے ہو ازاد کشمیر میں بھی شیر آ گیا ہے شیر کو دیکھے ہمیشہ گیدر بھاگ جاتے ہیں حکومت کیوں روک رہی ہے ایسی انکواری کو حکومت کیوں نہیں کمیشن بناتی کبھی جو ہے اپنے طور کے اوپر جج مقرر کر دیتے ہیں کہ فلان جج اس کی انکواری کرے گا فلان فلان اس کمیشن کے ممبر ہیں وہ جج بھی کہتے ہیں اور ممبر بھی کہتے ہیں کہ ہم جب تک کہ ہمیں اپنے چیف جسس سے اجازت نہیں ملے گی ہم نہیں انکواری کر سکتے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے عامریت کو دفن کیا جائے منافقت کی سیاست کا ہمیشہ خاتمہ کرنا ہے یہ ہمارا مشن ہے اس طرح کی کرپشن میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی کبھی نہیں دیکھی سیاسی ترزیہ کاروں کے مطابق میاں نواز شریف ہائندہ سال ہونے والے سینٹ کی انتخابات سے پہلے عام انتخابات چاہتے ہیں کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیپلز پارٹی مل کر سینٹ میں انہیں شکست دلوانا چاہتے ہیں اور ان کے ترق لہجے کی وجہ دراصل یہی خوف ہے مگر وہ جو بار بار کل میرے پروگرام میں بھی آکے رانستان علیہ صاحب اور آجر ریاض صاحب کہتے رہے ہیں وقت سبق سکھا دیتا ہے کیا یہ دونوں پارٹی اس وقت سے سبق سیکھ چکی ہیں اس پر بات کریں گے ویڈی وارم ورکم ٹو حارون رشید صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں سینئر رائٹر ان کالنس کسی تعلق کے مہتاج نہیں ہمیں جوائن کریں گے صدیق الفاروق صاحب جو کہ اس وقت اے جے کے میں موجود ہیں لیڈر ہیں پاکستان مسلمی قنون کے اور شہمیدہ فاروقی صاحبہ جو کہ پاکستان بیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں ویڈی وارم ورکم ٹو اول اف یو سب سے پہلے حالون رشید صاحب آپ سے میں چاؤں گی تھوڑ سا تجزیہ کر کے بتائیں نوے کی سیاست سب دراتے رہے دوبارہ نہ آ جائے جب مساک جمہوریت سائن ہوا تب بھی سب نے کہا کہ شاید انیشرل الائیمز ہے یہی بات دوبارہ کہی گئی الیکشن میں جیتنے کے بعد صدر زدائی صاحب کے صدر بننے کے بعد بھی اب جو دن آیا ہے آپ کو پتہ تھا یہ دن آئے گا جی مجھے اس کا اندازہ تو نہیں تھا کہ ایک اکلی اس طرح سے ہوگا تھوڑا سا شاکنگ تو ہے لیکن اپنے خیال یہ تھا کہ زرداری صاحب کچھ سیکھ لیں گے یا نواز شریف صاحب کچھ سیکھ لیں گے تو یہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ صحیح خیال نہیں تھا دونوں بنیادی طور پر کرپٹ ہیں دونوں قانون توڑنے والے ہیں دونوں آئین سے انحراف کرنے والے ہیں زرداری صاحب لیڈر بنے ہیں بینظیر کی علمناک موت سے اور وہ بھٹو صاحب کی انہیریٹر تھیں یہ کوئی لیڈر مسلط کیے گئے لیڈر ہیں ایک خاندانی پارٹیاں ہیں سیکھا انہوں نے کچھ نہیں ہے نہ اس کا کوئی امکان ہے سیکھیں گے نہ پنجاب میں کوئی قانون کی پاسداری ہے نہ مرکز میں کوئی قانون کی پاسداری ہے دونوں اس وقت کسی نہ کسی طرح امریکہ کی مدد کر رہے ہیں زرداری صاحب کو موقع مل گیا ہے کہ امریکہ کی مدد بھی کریں اور فوج کے حق میں بیان جاری رکھیں اور نشریف صاحب انڈین آرمی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں آزاد کشمیر جا کے پاکستان آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں ایک لاکھ آرمی مقبوضہ کشمیر میں ہے سات لاکھ آرمی ہے ایک لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو اس نے قتل کیا ہے وہ واج پائی کو ایک مصبت کردار کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور ایک طرح سے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں فوج پہ اور ایک طرح سے زرداری صاحب ڈال رہے ہیں فوج نے غلطیاں کی ہیں بلندرز کی ہیں اس پہ تنقید ہونی چاہیے تھوڑی بہت ناروا تنقید بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کیا موقع ہے کہ وہ فوج کو اس وقت حدف بنا رہے ہیں جب امریکی میڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے دونوں بڑی جماعتیں جن سے ہمارے پاکستان کا مستقبل جھڑا ہوئے آپ نے بڑا انٹرسنگ انیلسز دیا صدیق فاروق صاحب میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف کی سوچ میں اور ملہ عمر کی فلوسی میں کیا فرق ہے شکریہ فریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کی حکومت بینیر اور ان کے اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے بنوائی نائنٹی نائنٹی فائیو میں اسے تسلیم کیا ذلفکار علی بھٹو صاحب صدیق فاروق صاحب ہم آج کی بات کرنا چاہ رہے ہیں سن لیں میری بات سن لیں آپ نے بھرک پوچھا ہے نا تو میں نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ بات تھی تو پھر اس کے بعد ملہ عمر کو اور اس حکومت کو ریکنائز بھی کیا جنہوں نے ریکنائز کیا وہ اس بات کا جواب دے نمبر دو جہاں تک دہشتگردی اور اس کے خلاف جنگ کا تعلق ہے یہ نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ بلائی جائے اور ان کے مطالبے کے دو مہینے کے بعد یہ جوائنٹ سٹنگ اکتوبر دو آدار آٹھ میں بلائی گئی اور چودہ نکات دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بنے جس پر عمل درامت اگر نہیں کیا تو آصف علی زرداری صاحب نے اور وزیراعظم یوسف وزا گیلانی نے نہیں کیا نواز شریف تو نہیں تھے مرکز میں اس لیے اگر کوئی مائنڈ سیٹ ہے اگر کوئی مائنڈ سیٹ طالبان کو سپورٹ کرنے والا ہے دہشتگردوں کو سپورٹ کرنے والا ہے جن کو یہ دہشتگرد کیا بھی رہے ہیں تو پھر وہ پیپلز پارٹی اپنے اندر دیکھے اور اپنے سربراہوں میں دیکھے نواز شریف صاحب نے تو اس دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر دیکھے اور جو لے جاتا ہے اس کے پر میں بات سے آپ سے پوچھوں گی مگر شہمیرہ فاروقی صاحب میں مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ڈائریکٹ ڈیوائٹ کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں تقریصوں کیسے لگا صدر صاحب کی کہ ایک فوج کے ساتھ ہے ایک فوج کے خلاف ہے ایک دہشتگردوں کے ساتھ ہے ایک دہشتگردی کے خلاف ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں فریہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آج جس دورہے پہ جو ملک آیا ہے اس مشکل حالات ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے اسامہ کی ہلاکت ہوئی ہے پوری مسلم نیک نواز بشمول نواز شریف صاحب اور شباشی صاحب ایک گھبرہت کا شکار ہیں وہ ایک اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں آپ نے شباشی صاحب کا بیان پنجاب میں سنا تھا دیکھیں جب سے میں دو کا واقعہ ہوا ہے اسامہ کی ہلاکت سامنے آئیے لیکن آپ نے میری بات سنی نہیں ہے بہئی بات سنیں بیچ میں بات کرنے دیں آپ کس قسم کے لوگ ہیں جو آپ بیچ میں بات کرتے ہیں آپ نے میری بات سنیں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں لیکن اتنا تحمل پیدا کریں کہ آپ دوسرے لوگوں کی بات سنیں جب آپ کی بات سنی جاتی ہے دونوں میرے بات محسوس محسوس یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی جنرل زیا کی قبر پہ جا کے یہ احد کرتے ہیں کہ ہم اس کا مشن جاری ہے اور سارے رکھیں گے جنرل زیا اس ملک کو کیا دے گیا وہ قوم آج تک بھگت رہی ہے اسامہ کی ہلاکت کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فوج کے خلاف بات جنہوں نے کرنا شروع کر دی ہے جہاں ویٹرن میڈیا پروپاگینڈا کر رہی ہے وہاں یہ ان کے ایجنڈے پر چل رہی ہے ٹھیک ہے شامیہ صاحبہ جواب ہے ان میں فارس تدیق صاحب یہی بات ابھی حارون رشید صاحب نے not in these words ہے کہ more or less انہوں نے کہا ہے فوج پہ تو تنقید کر رہے ہیں بڑی کھل کھل کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب ساتھ سپورٹ دینی چاہیے